اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدہ تم مل لسانی اب خو خولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سنا خالد ہے میں دار الارقام میں تعلیم القرآن کی سٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ایک ماہ ایک بیوی کی نظر سے اللہ کو سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ رکھنا چاہ رہی ہوں اللہ سے محبت کا رشتہ بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ ایک بار میرے بیٹے نے سوال کیا کہ ممہ آپ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے مگر میں کیسے اللہ سے محبت کروں نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہ میں نے کبھی ان سے بات کی وہ مجھے کبھی دیکھتے ہی نہیں تو کیسے ان سے محبت ہوگی تو یہاں میں ایک دم حیران ہو گئی میں نے سوچا اس ماسون کے سوال کا کیسے جواب دوں تو میں نے کوشش کی سمجھانے کی میں نے کہا اب جیسے ایک ماں باپ ہوتے ہیں ان کو اولاد ہوتی ہے ماں باپ عمر کے ایک حصے کو پہنچ پہنچ کے پہنچتے ہیں پھر وہ وہی رہتے ہیں ان کی سونچ وہی رہتی ہے لیکن جو بچہ ہوتا ہے وہ ان کے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کا سفر دیکھتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بچے کی سونچ اور ماں باپ کی سونچ میں ڈیفرنس آنا شروع ہوتا ہے کلیشز آتے ہیں سونچ کے دائرے میں تو کیا بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کیا ان سب کلیشز یا ڈیفرنسز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا اور سب یہ اس کلیشز اور ڈیفرنسز جب سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن سب ٹھیک ہوتا ہے تو کیا ماں باپ سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو میرے بیٹے نے کہا ماں باپ سے یہ ساری چیزوں کے بعد بھی محبت رہتی مماں کیسے ختم ہوگی تو یہاں میں نے اس سے کہا کہ اسی طرح اللہ سے محبت نہیں ختم ہوتی ہم چاہے کتنی بھی مشکلوں میں پریشانیوں میں رہیں دل کے ایک کونے میں اللہ سے محبت باقی رہتی ہے چاہے آپ ان کو دیکھو یا نہ دیکھو کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر سیڈ آف ایمان پہلے سے ہی دال رکھا ہے بس اس کی گروت ہونے کے لیے ہم کو اللہ نے جو میسیج بھیجا ہے اس کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور وہ کیا ہے قرآن ہے جو صرف اور صرف انسان کی گائیڈنس کے لیے آئی ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے تو میں کہوں گی کہ اب جیسے مثال ایک ارینج میریج کی ہوتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر دو انسان ایک ساتھ زندگی گزارتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش شروع کرتے ہیں جیسا جیسا وقت جاتا ہے تو آپس میں محبت بڑھنے لگتی ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ محبت میں ایک دوسرے کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہی کرتے ہیں جیسا ایک دوسرے کو اچھے دکھنا ان جیسا ہو جانا ان کے حساب میں ڈھل جانا تو ویسے ہی قرآن کو جب پڑھنا شروع کریں گے سمجھنا شروع کریں گے تو اللہ سے ایسی محبت ہوگی جیسے کبھی کسی سے نہیں ہوئی جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا ہے جب انسان کسی کی محبت میں اتنا ڈیپ کھو جاتا ہے تو اس کی پسند کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو اللہ سے بھی محبت جب ہوگی جب قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کی پسند کو کے مطابق زندگی گزاریں گے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ڈھال لیں گے تو میری پیاری بہنوں میں آپ سب سے بھی یہی یہی کہوں گی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے لیے سب سے بہترین آپشن عورتوں کے لیے گھر بیٹھے صحیح گائیڈنس میں قرآن سمجھنے کا ذریعہ دارال ارخام ہے جس میں تعلیم القرآن ایک ایسا کورس ہے جس سے جس میں قرآن کی ڈیٹیل تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے استاذہ ام سارا کی گائیڈنس میں ہوتا ہے اور ڈی اے میں ایڈمیشن ابھی اوپن ہے تو آپ لوگ یہ موقع کا فائدہ اٹھائے اور ڈی اے تعلیم القرآن میں جوائن کریے اور اللہ سے محبت کے سفر کو شروع کریے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے والے بنائے آمین یا رب العالمین